پاکستان ایک کثیر الزقافتی اور کثیر الزبانی ملک ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جو مختلف علاقوں اور نسلی گروہوں کی شناخت ہیں یہاں کی زبانیں اور ان کے بولنے والوں کی شرع جو گرافیہ علاقوں اور ان زبانوں کے آگاز کی تفصیلات آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کیا آپ کی علاقہی زبان بھی اس لسٹ میں شامل ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا نمبر ٹین کشمیری دوستو تقریباً ایک فیصد پاکستانیوں کی یہ مادری زبان ہے یہ زبان آزاد کشمیر اور پاکستان کے کچھ شمالی علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے اس زبان کا عدب اور لوگ کہانیاں بہت قدیم ہیں اس زبان کی صوفی شائری بھی بہت مقبول ہے دوستو کشمیری زبان کا آگاز کشمیر کی وادیوں سے ہوا جو آج تک وہاں بولی جاتی ہے برے سغیر کی زیادہ تر زبانوں کی طرح یہ زبان بھی انڈو آریائی زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے نمبر نائن براہوی دوستو تقریباً ایک فیصد پاکستانیوں کی مادری زبان براہوی زبان ہے یہ زیادہ تر بلوچستان میں بولی جاتی ہے یہ زبان دڑاوڑی زبانوں میں سے ایک ہے یہ ایک قدیم زبان مانی جاتی ہے جس کے بولنے والوں کی اتداد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی آج یہ زبان صرف بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے نمبر ایٹ انگلیش دوستو آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ پاکستان کے دو فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مادری زبان انگریزی ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو یہ ویڈیو ملائزہ فرمائیں رانو what way listen رانو what way I promise you رانو I will come back soon رانو panchit pardesi I mean birds and passengers are never back you are a great liar I don't believe you keep I speak me just you shut up where to move shut up wait how does it look how does it look دوستو انگریزی زبان پاکستان کی سرکاری زبانوں میں سے بھی ایک ہے یہ زبان پاکستان کے تعلیمی اداروں کاروباری اور حکومتی مراکز میں بھی استعمال ہوتی ہے دوستو انگریزی زبان برطانوی دور حکومت کے دوران پاکستان میں مطارف ہوئی اور بعد میں اسے سرکاری اور تعلیمی اداروں میں بھی استعمال کیا جانے لگا دوستو ہندگو زبان خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں اور شمالی پنجاب میں بولی جاتی ہے اس زبان کے بولنے والے تقریباً دو فیصد پاکستانی ہیں ہندگو زبان کا آگاز خیبر پختونخوا کے علاقوں سے ہوا اس زبان کا عدب زیادہ تر زبانی روایات پر مشتمل ہے لیکن حالیہ سالوں میں اس زبان میں تحریری عدب کو بھی ترقی حاصل ہوئی ہے یہ زبان انڈو آریائی زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے دوستو پاکستان کے دس فیصد لوگوں کی مادری زبان سرائکی زبان ہے یہ زبان جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی ہے اس زبان کی لوگ کہانیاں اور شاہیڈی بہت مقبول ہیں دوستو سرائکی زبان کا آگاز قدیم پنجاب کے علاقوں سے ہوا تھا یہ زبان پنجابی زبان کے ایک لہجے کے طور پر بھی سمجھی جاتی ہے بعض لوگ اسے میٹھی زبان بھی کہتے ہیں نمبر فائف بلوچی بلوچی زبان صوبہ بلوچستان کی ایک بڑی زبان ہے اس کے بولنے والے تقریباً چار فیصد پاکستانی ہیں دوستو بلوچی زبان کے دو بڑے لہجے ہیں مکرانی اور سلمانی بلوچی زبان کی شاعری اور کہانیاں بلوچستان کی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہیں دوستو بلوچی زبان کا آگاز مکران اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے ہوا تھا نمبر فور پشتو دوستو پشتے و بولنے والوں کی شرعہ پاکستان میں پندرہ فیصد ہے جوگرافیائی اعتبار سے یہ زبان خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے اس زبان کی ابتداء افغانستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں ہوئی یہ ایرانی زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے پشتو زبان کا عدب اور شاعری بہت قدیم ہیں اس میں خوشال خان خٹک اور رحمان بابا جیسے عظیم شاعروں کی تقلیقات شامل ہیں پشتو زبان کا رسم الخط بھی عربی سے مواخذ ہے نمبر ثری سندھی سندھی زبان پاکستان کے صوبہ سندھ کی بڑی زبان ہے اور یہ تقریباً پندرہ فیصد پاکستانیوں کی مادری زبان ہے یہ زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہیں سندھی عدب میں مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری سندھی ثقافت کا اہم حصہ ہیں دوستو اس زبان کا آگاز قدیم سندھ کی تہذیب سے ہوا اور اس زبان کی جڑے وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہیں نمبر ٹو پنجابی یہ زبان پاکستان کے صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی اور عام بولی جانے والی زبان ہے یہ زبان تقریباً چوتالیس فیصد پاکستانیوں کی مادری زبان ہے دوستو پنجابی زبان کا عدب بہت گنی ہے اور اس میں صوفی شاعری، لوگ کہانیاں اور موسکی بہت مقبول ہیں پنجابی زبان کے مشہور شاعروں میں بلے شاہ، وارس شاہ اور سلطان باہو شامل ہیں دوستو پنجابی زبان کا آگاز قدیم ہندوستان میں ہوا اس کا تعلق انڈو آریائی زبانوں سے ہے نمبر ون اردو دوستو اگرچہ یہ پاکستان کی قومی زبان ہے لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور تاجیب ہوگا کہ پاکستان میں اردو بولنے والوں کی شراب محض آٹھ فیصد ہے یعنی تقریباً آٹھ فیصد پاکستانی ہی ایسے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے جبکہ جوگرافیائی اعتبار سے یہ پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے دوستو اردو زبان کا آگاز شمالی ہندوستان میں مغلیہ دور میں ہوا یہ فارسی، عربی اور ترکی زبان کے ملاب سے بنی اردو نہ صرف عام بولچال بلکہ تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر اور ذرائع ابلاغ میں بھی استعمال ہوتی ہے اردو کا رسم الخط عربی اور فارسی سے مواخذ ہے پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں اس کے ثقافتی ورثے کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں ہر زبان اپنی الگ ثقافت، تاریخ اور عدب رکھتی ہے ان زبانوں کی ترقی کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ قیمتی ثقافتی ورثہ محفوظ رہ سکے ان زبانوں کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے تعلیمی اداروں اور ذرائع ابلاغ میں ان زبانوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جانی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں اور پاکستان کے بارے میں ایسے ہی دلچسپ فیکٹ جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکستان کے لیے چاہیے